اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیس پرنٹ اور میں ہوں رانا وسیم اقبال پورے پاکستان میں اس وقت پاور بریک ڈاؤن ہو چکا ہے اور نظام ایسے لگ رہا ہے جیسے بلکل درم برم ہو چکا ہے اور پاکستان کے جتنے بھی بڑے بڑے شہر ہیں جو مین سٹیز ہیں اور وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ مکمل بلیک آٹ ہو چکا ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی اور دوسرے پلیٹ فارمز پہ بھی مختلف قسم کی چیم گویاں چل رہی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے ٹویٹر پہ بھی اس وقت یہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ پاکستان میں ٹوٹل بلیک آٹ ہو چکا ہے اور جو ہماری ریسورسز ہیں ہمارے نمائندے ہیں ان سے بھی ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کیا وجہ ہوئی ہے تو کیسے یہ سارا کچھ ہوا ہے تو جو ہمارے اکثر نمائندے دوست ہیں ان سے ہم نے رابطہ کیا تو وہ بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی میجر سٹیز ہیں پاکستان کے تو وہاں پہ یہ ٹوٹل بلیک آٹ ہو چکا ہے بجلی جا چکی ہے تو اب ہم مختلف لوگوں سے مختلف ذراعہ سے وجہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تو جو کنسرڈ اتھارٹیز ہیں ان سے رابطہ کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کی فریکوینسی ہوتی ہے بجلی کی وہ دھند کی وجہ سے اور زیادہ یوزیز کی وجہ سے وہ زیرو ہو چکی ہے یہ فپٹی پر ہوتی ہے لیکن یہ بلکل زیرو پر ہو چکی ہے اس وجہ سے سارا انظام ٹپ کر چکا ہے لیکن سوشل میڈیا پر مختلف قسم کی افوائے چاڑ رہی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے مارشلہ لگنے لگ رہا ہے ٹیک آور ہونے جا رہا ہے یا کچھ ایسے ویسے یا انڈیا کا حملہ ہو رہا ہے تو ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا جو میجر سٹیز ہیں تقریباً ایک سو چھبی سے زیادہ سٹیز سے اطلاعات مصہول ہوئی ہیں کہ وہاں پر ٹوٹل بلیک آٹ ہو چکا ہے لیکن یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے اور انشاءاللہ لگے ہوئے ہیں اس نیری رات میں جو ہمارے ٹیکنیشنز اور انجینئرز ہیں وہ ہمارے وقت لگے ہوئے ہیں سارے تو آپ کو ان کے لئے دعا کرنے چاہیے کہ جلدی سے جلدی یہ مسئلہ کلیر اور آپ لوگوں کی بجلی بحال ہو سکے بہت شکریہ جی